موٹر وے پہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اس کا صحرہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کے سل جاتا ہے یا بلو ورڈ سٹی کے موٹر وے ایم ٹو پہ اور چکری روڈ پہ اس کے مضافات میں کچھ حریہ ایسا ہے جو بلو ورڈ سٹی کے پاس ہے کچھ حریہ ایسا ہے جو کیپیٹل سمارٹ سٹی کے پاس ہے اب ریسنٹ لیوہاں پہ تی ایچ نائن کی بھی انٹری ہوئی ہے اس سے پہلے یہاں پہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو بھی آ چکا ہے اور بلو ورڈ سٹی کی بیک سائٹ سے بہریٹ آن فیز ایٹ کو بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے تو دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں اور اونڈ سوہ لاکھ اکر یہاں اگر میں نمبرز میں کاؤن کرنا چاہتے ہیں تو دس لاکھ پلاس کنال کا ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے جس کا سہرہ تمام ڈیویلپرز کو جاتا ہے بڈ ایکسلوسیو لے کر دیکھا جائے تو بلو ورڈ سٹی کو دہرہ جاتا ہے بکوز آف لینڈ کہ یہاں پہ سب سے بڑے جو لینڈ پروائیڈر ہوں گے وہ لوڈ سٹی والے ہوں گے سیکنڈ ایس اگر انٹرچینڈ کا سہرہ دیکھا جائے تو کپٹل سمارٹٹی کے سار جاتا ہے کہ کپٹل سمارٹٹی نے ایم ٹو موٹر ویب میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینڈ عبرو کروایا اس سے پہلے بھی ایک انٹرچینڈ موٹر ویب موجود ہے جو کہ اے ڈیوٹی کے نام پہ ہے لیکن وہ فتح جنگ کے لیے شہر کے لیے رسطہ بنائے گا تھا ایک کسیل کے لیے یہ جو انٹرچینڈ ہوگا سپسیفکلی یہ صرف اور صرف ہوگا جو ان چار سوسائٹیز جو کنیکٹیوٹی کے لیے ہوگا اور اس سے بہتر کوئی اور کنیکٹیوٹی نہیں مل سکتی کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی عبادی ہے جو کراچی میں لہور میں فیصلہ باد میں گجرہ والا سیالکورٹ یہاں پھر آپ انٹرچینڈ میں رہتی ہیں انہوں نے کہہ دارال حکومت میں آنا ہے تو دیفرینٹلی یہ والا روڈ استعمال کرنا پڑتا جس کا نام ہے موٹر وی ایم ٹو لاہور اسلامباد موٹر وی تو اس موٹر وی پہ جو اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینڈ ہوگا اور انٹرچینڈ کے ساتھ آگے چار سو فٹ کا مین روڈ ہوگا موٹر وی کے دونوں سائٹس پہ اور بیک سائٹس سے جا کے جو دوسرا انٹرچینڈ ہوگا موٹر وی کا وہ ایم فورٹین یا آپ کہہ لیں کہ اسلامباد سے لے کے جو ابھی نیا سی پیک روڈ بنے اس پہ کنیکٹ ہوگا تو ٹیکنیکلی جو موٹر وی ہے وہ پروجیکٹ کے اندر سے گزر کے جاری ہوگی بلو ویڈ سٹی کے ڈی ایچ ای نائن کے کیپٹل سمارٹ ریڈی کے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دونوں میں جو نیا شہر آباد ہوگا اس کا سہرہ جو ہے وہ ان چاروں ڈیویلپرز کے سر جاتا ہے موسیقی